میں نے آپ کو دکھا دی یہ بھی ہم واپس نکل رہے ہیں میری ان کے ساتھ کوئی دس منٹ کی میٹنگ ہوئی ہے ملتان روڑ کے اوپر یہ سامنے دیکھیں اور انٹا ہے اس کے آپ کو مناسب لگی ہے انفرومیٹیو لگی ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ باکس اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اسلام علیکم میں بھی ملتان روڑ سے اندر کازی ٹاؤن کا جو سٹاپ ہے نا وہاں سے اندر آگئے ہیں کیونکہ مجھے جو میپ ہے وہ یہاں پہ لے کر رہا ہے لیکن یہاں پھر میں نے ایک ادھر ہاں پہ ایک ہیر ڈریسر ہے یہاں پہ اس سے میں نے پوچھا ہے کہ یہاں پہ موسا حکیم ابھی میں نے اتنا ہی کہا تو وہ اس کے چرے پہ تھوڑی سمائل آگئی کہتا ہے اچھا موسا کی شاپ پہ جانا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں سے آپ باہر نکلیں سامنے ملتان روڑ ہے وہاں سے لیفٹ شائیڈ پہ ہوں تو ساتھ ہی کچھ پلازا ہے اس پلازے کے اندر بیٹھا ہوگا ہے تو آپ کسی کو بھی پوچھیں گے موسا کی شاپ کون تھی ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا میں نے سوچا ہے پھر اس سے ذرا تھوڑا سا چسکہ تو لینا چاہیے میں نے کہا یار میں سر میں نا ویڈیوز دیکھ کے تو آئل لینے کے لیے آیا ہوں ابھی میں نے اتنی بات ہی کی تو اس نے اس بات کو آگئے پھر اور بڑھا دیا تھوڑا سمائل بھی کیا اور کہتا ہے یار بھائی بس ٹھیک آپ لے لیں اچھا یہ یہاں پہ آج ویزر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بندہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے مطلب جس پرابلم کا سلیوشن کسی کے پاس نہیں ہے اس بندے کے پاس ہے تو مطلب انٹرنیشنل قسم کا ڈاکٹرک بناوائی ہے تو میں نے سوچا کہ جا کے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی ایگزسٹ بھی کرتا ہے اس جگہ پہ یا نہیں اس لیے وزٹ کرنے آئے ہیں آپ آج آپ کو دکھانے آئے ہیں حکیم موسیٰ کا جو کلینک ہے تو آج ہماری ان سے کوئی بات چی تو نہیں ہوگی گپ شپ تو نہیں ہوگی ملاقات ہم ضرور کریں گے لیکن ہم اس کو ریکرڈ نہیں کریں گے اور باپ آجیں میرے ساتھ چلتے ہیں باہر ملتان روڑ کی طرف یہ سامنے ملتان روڑ ہے تو ملتان روڑ سے ٹرن لیتے ہیں اس سائیڈ پہ ایک پلازہ ہے اس پلازے کا نام ہے رکشندہ ہائٹس رکشندہ ہائٹس کے اندر پتا چلا ہے کہ حکیم موسیٰ جو ہیں وہ جناب بالوں کے تمام در مسائل کا حل لے کے بیٹھے ہوئے تو ہم پہنچ گئے ہیں رکشندہ ہائٹس کے بالکل سامنے یہ سامنے پلازہ نظر آ رہا ہے تو آپ میرے ساتھ لئے میں آپ کو اپنے ساتھ لے جا کے اس کا یہ کلینک ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اچھا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز ضرور کر دیں تاکہ آنے والی جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اپ ڈیٹس کی صورت میں مل جائے کریں یہ سامنے میٹرو سٹیشن نظر آ رہا ہے اور اس کے بالکل آپوزیٹ اس جگہ پہ مطلب اگر آپ ٹھوکر نیاز بیگ والی سائٹ سے اورنج لائن پہ آتے ہیں تو اورنج لائن کا جو سٹیشن ہے سبزہ زار کا تو یہ میں رکشندہ ہائٹس پلازک اندر انٹر ہو گیا ہوں ایک سامنے والی جو گلی ہے اسی گلی میں لیفٹ سائیڈ پہ چار یا پانچ شاپس چھوڑ کے باہری لکھاوا نظر آ جائے گا حکیم موسیٰ دواخنہ یہ راجی حکیم موسیٰ دواخنہ تو مطلب یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ بندہ اریجنل ہے آئل اریجنل ہے یا نہیں یہ ابھی ہم ان سے ہی جانیں گے کیم سار کی شاپ میں نے آپ کو دکھا دی یہ بھی ہم واپس نکل رہے ہیں میری ان کے ساتھ کوئی دس منٹ کی میٹنگ ہوئی ہے میں نے اپنے جو ہیر ہیں ان کی بھی کنڈیشن دکھائی ہے ان کو انہوں نے کہا کہ تین سے چار سیٹ آپ کو یوز کرنے ہوں گے مطلب دو سے ڈھائی مہینے آپ یہ آئل یوز کریں گے تو آپ کا جو پرابلم ہے وہ سول ہو جائے گا تو یہ والا سارا سنیریو ہے اور یہ میں باہر آگے ہوں مین ملتان روڑ کے اوپر یہ سامنے دیکھیں اور اس دائن کا سٹیشن ہے یہ مین ملتان روڑ اور یہ پلازا ہے رکھشندہ ہائٹس اس کے سامنے آپ آئیں گے تو آپ کو فرانٹ پر بورڈ ندر آ جائے گا حکیم موسا دعا کرنا اگر ویڈیو آج کے آپ کو مناسب لگی ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ باکس کے اپنی رائے کا اثار ضرور کریں Thank you very much for watching اللہ حافظ اچھا جی تو ابھی حکیم موسا جو ہے ان کا دعا میں تو آپ نے دیکھ لیا اور میں نے اپنے سے کہ میڈیسل وغلا نہیں لی ابھی تو صرف ان کی ایڈریس کو ویریفائی کرنا تھا ریس ٹائم آپ ویڈیو ضرور دیکھیں گے اور آپ کو حکیم موسا کا انٹریوز سنائیں گے حکیم موسا سے کس خوالات کسیں گے اور کیونکہ موسیل میڈیو پر بہت سارے حکیم موساز کام کر رہے ہیں بہت سارے نمبرز ہیں جن کے فرحیزی پر سمگوایا جا رہا ہے تو کیم موسا سے یہ سارے پر فرم کریں کہ مال کسیں دن میں آ جائیں کہ مال کتنے پرسن اس کی گارنٹی ہوتی ہے اور کیا کیا کنڈیشن ہوتی ہیں اور کیا ان کے بس تاکیجے رہے ہیں سارے آپ کو انٹومیشن دے گے نیکس ویڈیوز ضرور دیکھیں گے اور اگر پینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر دیں Thank you very much Assalamualaikum